کہ حسینہ واجد کی آپ پروگریس دیکھیں بنگلہ دیش میں ایکچلی پرسنلی اگر میں بتاؤں اگر میں بنگلہ دیش کو دیکھوں تو آئے انسپائر فرم دس کنٹری جس طرح انہوں نے گروہ کیا ہے ڈیویلپ کیا ہے ریلی امپریسیف جس طرح پوری دنیا جانتی ہے کہ بنگلہ دیش کیسے کہاں سے کہاں آیا ہے تو اس میں حسینہ واجد کا ایک بہت اہم رول ہے جسے کبھی بھی کوئی بھی کنٹری اگنور نہیں کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ لوگ عمید کہتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید علی اوفیشل آج بات کرنے والے ہیں کہ اگر پاکستانیوں کو یہ موقع ملے کہ عمران خان کو ریپلیس کرنا ہو تو کس کے ساتھ ریپلیس کریں گے نرندر مدی کے ساتھ یا شیخ حسینہ واجد کے ساتھ تو پاکستانی عوام جو ہے اس کے اوپر کیا دلچسپ جوابات دیتی ہے آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے پبلک رییکشن جس میں یہ سوال کیا گیا کہ عمران خان کی جگہ آپ کو اگر دوسرے ملک کا وزیر اعظم لینا ہو تو کس ملک کا وزیر اعظم لیں گے انڈیا کا نرندر مدی یا بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ واجد اور عمران خان کے بدلے پاکستان کس کا انتخاب کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل ایکن کو بھی دبائیں تاہر کے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہیوی گو اچھا حسینہ واجد صاحبہ کو کوئی شیئر سنانا چاہیں گے جی سنانا چاہوں جی ان کی نظر کرو خدا جانے تیری یادوں میں کتی راتیں بیٹ گئی خدا جانے تیری عشق میں کتی راتیں بیٹ گئی میں پیار کرتا ہاں تیری نفرت مجھ سے جیت گئی اس پانی میں پتر مت مارے سے بھی کوئی پیٹا ہو گئی ہو گئی تیردار زندگی مجھ جو تمہیں بھی دیکھیں السلام علیکم ناظرین آج ہم ایک بڑا انٹریسٹنگ कویسٹن لے کر ایک بڑا انٹریسٹنگ ٹروپک لے کر پبلک میں آئے ہیں پبلک سے ہم پوچھیں گے کہ اگر پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان کو ریپلیس کرنا ہو تو کون سی کنٹری کے کون سے پرائم نیسٹر سے ریپلیس کریں گے کیا وہ بنگلہ دیش کی پرائم نیسٹر حسینہ واجد سے عمران خان کو ریپلیس کریں گے یا پھر انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندرہ مودی سے ریپلیس کریں گے پرائم نیسٹر کہ آپ کو میری اگلی آنے والی ویڈیو بھی ٹائملی موصول ہو جائے آئیے میرے سلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا سوہل محمد اچھا سوہل بھائی میرے ایک سوال ہے کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان کو اگر ریپلیس کرنا ہو تو کون سے ملک کے پرائم نیسٹر سے کرنا چاہیں گے عمران خان کو انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی سے یا بنگلہ دیش کی پرائم نیسٹر حسینہ واجد سے کہ مسلمان ہی ملک ہے نا کوئی بینہ جو بنگلدیش والا ٹھیک رہے گی اچھا وہ ٹھیک رہے گی ہاں وہ ٹھیک رہے گی زنانی ٹھیک رہے گی اچھا زنانی آپ کے ملک کو چلا لے گی بنظیرنی بھی تو چلایا نا بنظیرنی بھی چلایا وہ بھی چلا لے گی انشاءاللہ منگلدیش کو چلا رہی ہے اس کو پاکستان کو بھی چلا لے گی منگلدیش ہم سے پچھتا لیکن ہم سے ابھی بہت سرائے ہو گیا ہے وہ والا ملک میں حسینہ واجد کے ساتھ اس کی کو خاص وجہ ایک تو وہ مسلم کنٹری ہے اور مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں سب اسی بنا سے ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناتے تو ہمیں تو وہی پسند آئیں گے بنگلہ دیش کی وزیراعظم جو ہے اچھا اور پرفارمس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پرفارمس تو ان کی بہت اچھی ہے جیسے بنگلہ دیش نیچے تھا وہ ترقی کرتے کرتے اتنا اوپر لے کیا ہی سارا رول ان کا یہ ہم جو ہے نا مسلم کنٹری میں جو ایسا ہے کہ وہ ایک نیچے زمین سے اٹھا کے ایک دم آسمان پر چلے جانا یہ صرف مسلمان کا کام ہے اور وہ انشاءاللہ وہ کر رہی ہیں موڈی تھا تو کوئی امید نہیں رکھ سکتے ہیں سینہ واجد کا کچھ موڈی سے کیوں نہیں کوئی امید وہ ایسی بیکار بندہ ہے خاص اس میں نہیں ہے کوئی اچھا بندہ نہیں ہے نا وہ اس لیے تو حسینہ واجد کیسی ہیں جنہ واجد گریٹ ہے گریٹ ہے جی حسینہ واجد ٹھیک رہے گی اس کی کوئی خاص وجہ وہ مسلمان ہے اس وجہ سے اچھا تو قابل کون ہے دونوں میں سے قابل تو وہ یہ بنگلہ دیش والی ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کا معاملات سنبھال سکتی ہیں آہ سنبھال لیں دیکھیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ بڑی ایزی سی سی سیلیکشن دی ہے ہم ایزی لی چوز کر سکتا ہوں کہ موڈی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کیونکہ کوئی کمپیرزن بنتا ہے نہیں سو اوویسلی حسینہ واجد کے ساتھ میں کمپیر کروں گا اور حسینہ واجد سے ریپلیس کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کی خاص اس کی وجہ ہی وجہ ہے کہ حسینہ واجد کی آپ پروگریس دیکھیں بنگلہ دیش میں ایکچلی پرسنلی اگر میں بتاؤں اگر میں بنگلہ دیش کو دیکھوں تو انسپائر فرم دس کنٹری جس طرح انہوں نے گروہ کیا ہے ڈیویلپ کیا ہے ریلی امپریسیف اور حسینہ واجد کے بارے میں اگر میں بات کروں شیز اوومن ہو بلیوز ان ہیپننگ نوٹ ان ٹاکنگ تو انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور کہلیں کے بنا کے دکھایا ہے کہ یار کہ ڈیویلپ کر سکتے ہیں ہم گروہ کر سکتے ہیں اور جس طرح پوری دنیا جانتی ہے کہ بنگلہ دیش کیسے کہاں سے کہاں آیا ہے تو اس میں حسینہ واجد کا ایک بہت اہم رول ہے جسے کبھی بھی کوئی بھی کنٹری اگنور نہیں کر سکتا اور بعد جب آئے بنگلہ دیش کی تو بنگلہ دیش کے لیے کہلیں کہ سونے کی چڑیا ہے حسینہ واجد اور حسینہ واجد کے لیے میں دعائیں دھوں گا جس طرح کیونکہ ایک مسلم کنٹری ہے اور مسلم کنٹری میں ڈیویلپمنٹ ہو ترقی آئے تو ایک مسلمان کو خوشی ہوتی ہے کہ یار ہم مسلمانوں کی مضبوطی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے آئیڈیلی لائک ہے تو نریندر مودی کے بارے میں کیا کہاں وہ بیکار آدمی ہے کس حوالے سے وہ عارم معاملے میں بیکار رہے وجہ وہ ملک کو نہیں چلا ہوں وہ انڈیا کو چلا ہے وہ پاکستان کو نہ چلا ہے اچہا کیا سمجھ دیا کہ پاکستان پر میں آ جائے то کیا ہوگا پھر پاکستان کہا لحظ مالک ہے نا پھر کام تنیا ہو جائے گا تو مودی کے بارے میں کیا کہیں گے اس کی پرائم میسترشپ اسکو بس یہ کہیں گے وہ جو اس کا کام تھا چائے بنانا ہو جا کے چائے بنائے پرائم میستر اچھا نہیں ہے نائیں پرائمل اچھا نہیں ہے کیونکہ جو اس نے آکے ہمارے مسلمانوں میں پاکستانیوں میں اور ادھر کے لوگوں میں بہت جو ہے نا وہ ہم ایک دوسرے کو نا ڈیگریٹ کرنا بہت سکھا دیا اس نے اچھا تو موڈی کے بارے میں آپ نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا وہ اتنا ناکارہ اتنا نکمہ ہے دیکھیں جی کسی نے مجھے کہا تھا کہ صرف اپنا فائدہ سوچا تو کیا فائدہ تو موڈی صاحب کا یہی سین ہے کہ وہ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں اپنے کنٹری کا دوسرے بندے کو جس طرح وہ ہرڈ کر رہے ہیں دوسرے کنٹریز کو بات نہیں میں کرنا چاہوں گا ان کیمرہ پر جس طرح کشمیر میں اور پاکستان میں یہ کہہ لیں کہ اس طرح ہرڈ کرتے ہیں ہماری سنسیشنز کو ہماری فیلنگز کو کئی اس طرح کی حرکات کر کے تو یہ کافی دکھ دیتی ہیں جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہم کسی اپنے فرینڈ کنٹری سے پر موڈی صاحب کے ہوتے ہوئے بہت سی سختیاں پاکستان کو دیکھنے کو ملی ہیں بہت سی لوگ بے گھر بھی ہوئے ہیں انہی کی وجہ سے بہت سی ماں کے بچے گئے ہیں تو میں انہیں بلکل پسند نہیں کرتا اچھا اگر میں موڈی اور حسینہ واجد دونوں کا آپ سے آپس میں کمپیریزن پوچھوں تو کون سا لیڈر بیٹر ہے ہسینہ واجد ان جیسی لیڈر شاید دنیا میں کچھ گنے چنے نام ہوتے ہیں قوموں کی ترقی میں ٹھیک ہے تو ان میں سے اگر بنگلہ دیش قوم کی بات کروں تو ان میں حسینہ واجد آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جس طرح سے تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اس میں حسینہ واجد کا بہت زیادہ رول ہے بہت زیادہ نہیں صرف ہے ہی ان کا رول جس طرح انہوں نے کہہ لیں کہ اپنی پوری لگن سے ایک ملک کے ساتھ محبت کرتے ہوئے محب الوطنی کا اظہار کیا اور جس طرح انہوں نے اٹھایا بنگلہ دیش کو کہاں سے کہاں لے کے آئیں مسلم کنٹریز میں تین بڑے ایسے پرائیم نسٹر ہیں ایک ترکی کے تیب اردگان پاکستان میں مران خان اور بنگلہ دیش میں حسینہ واجد یہ تین پرائیم نسٹر ایسے ہیں اگر ان تینوں پرائیم نسٹر کا کہلیں کہ الائن بن جائے تو کہلیں کہ مسلمانوں کو ضرورت بھی نہ پڑے کسی اور کنٹری کی ٹریڈ کے لیے اور کہلیں کہ ہمیں سعودی ارہبیا یا یو اے ان جیسی کنٹریز کی بھی ضرورت نہ پڑے ہم اتنے سٹرونگ ایک ریجن بنا سکتے ہیں ملکہ چلیں حسینہ واجد صاحبہ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں حسینہ واجد کو میں پہلے سلام پیش کرتا ہوں میرا نام محمد سویلے اٹھا کا میں رہنے والا ہوں سلام پیش کرتا ہوں اگر پاکستان کے وہ بن گئی وزرز ہم تو ہم اس کو دل کیا تھا اگر اس کو خوشمدید کہیں گے اور انہوں کو یہ ہی کہیں گے کہ وہ عوام کا خیال کریں مہنگائی بہت ہو چکی ہے غریب پر چکا ہے لہذا ان سے یہی گزارش ہوگی کہ عوام کا خیال کر اور مہنگائی کے کنٹرول کریں ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ پاکستان والے بھی بہت کرتے ہیں انگلہ دیش والے بھی بہت کرتے ہیں یہ ہی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ایسی جو اپنے ملکوں وہ چلاتی رہیں دیکھیں جی ہی ریلی لب بنگالی برادر سسٹر سو ہم بہت محبت کرتے ہیں آپ سے کچھ پرانے وقتوں میں کچھ بڑوں سے ہمارے وقتوں میں جو کچھ شاید گلتیاں ہو گئی ہوں بنگالیوں کے ساتھ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ کچھ نائنصافی ہے تو اسے اگنور کریں جو ہو گیا وہ اب ساؤٹ آٹ ہونا مشکل نہیں ناممکن ہے پر ڈیپ انسائٹ ہمارے دلوں میں بہت پیار ہے بنگالیوں کے لیے بہت محبت ہے اور ہم ویلکم کرتے ہیں جب بھی کوئی بنگالی یہاں پہ آتا ہے میرے گھر کے سامنے ایک مس رہتی ہے شیس فروم بنگلہ دیش تو وہ ان میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ ہم سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں وہ لوگ اور ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں کبھی فرق نہیں ہم سمجھتے اور سب سے بڑی بات ہمارا دین ایک ہے تو اس لیے تو جی یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ ہنڈرٹ پرسنٹ وہ کیا بات ہے ہنڈرٹ پرسنٹ جو ووٹ تھے وہ شیخ حسینہ واجد کی طرف گئے ہیں نرندر موتی کے بجائے شیخ حسینہ واجد پہ لوگوں کا ٹرسٹ زیادہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمان لیڈر ہے اور مسلمانوں کے بارے میں کبھی بھی وہ رونگ نہیں سوچیں گی ترقی کریں گا پاکستان تو جب یہ سوال کیا گیا کیا وہ عورت ہو کر پاکستان کی ترقی کی راہ پر لے جائیں گی تو لوگوں کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھی تو پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کر گئی تھی وہ بھی تو پاکستان کی پرائم منسٹر بنی تھی تو یہ ایک بہت اچھا سوال تھا کہ کیا پاکستان کے عمران خان کو اگر ریپلیس کریں نرندر موتی یا شیخ حسینہ واجد کی طرف تو ہنڈرٹ پرسنٹ جو لوگوں کی رائے تھی جو لوگوں کا کہنا تھا وہ یہ تھا کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ پاکستان کو اچھے طریقے سے چلا سکتی ہیں پاکستان کے اچھے نظام کو بہتر بنا سکتی ہیں اور جس طرح بنگلہ دیش نے ترقی کی ہے یہ بھی ایک ریکارڈ رہا ہے وہ ساؤدھ ایشیا کے اندر جس طرح بنگلہ دیش کو اوپر لے کر آئی ہے یہ بھی اپنی مسال آپ ہے اور یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ اگر وہ عمران خان کی جگہ اگر ریپلیس کرے تو موتی کو نہ کرے بلکہ شیخ حسینہ واجد کو کرے تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ جواب جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملے ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کیا کہیں گے اس ویڈیو کے بارے میں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی